سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ انتہائی تن نظر مذہبیت بھی ہوا یہ حطائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑے گئے اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالمِ کفر کے اندر کہ نارضہ دشق کے خونی زگر پیدا شود وہ تو آگیا خونی زگر رکھنے والا وہ تو سامنے آگیا وہ خطرہ جسے ہم ڈڑ رہے تھے کہاں پر رہے تھے اس لیے کہ آپ کے معلوم ہے کہ جب ڈیو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹے کو اثر نو ارگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں تو اسی کی شروع ہوئی تو کسی اس نے پوچھا نیٹو چیف سے گورنڈر انچیف سے کہ اب آپ کس کے لیے آپ کا دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنائے تھے سیٹوں بھی تھا سنٹوں بھی تھا اور نیٹو بھی تھا اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا تو اب یہ ہے کہ کیوں تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا ہے تمہارے سامنے تمہارے قرموں میں پڑا ہوا ہے تمہ سے مدد کی بھیگ ماز رہا ہے تو تمہیں کہاں ہوا ہے تو تو اس وقت اس میں طالبان کا تو خیر zero person بھی کوئی امکان نہیں ہے اس میں قائلہ کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی نوازجوان قسم کے جو پائلٹ تھے جن ان چھوٹے چھوٹے جہازوں پر چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیہ تحفیق کی تھی دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ عسامہ عبداللہ نادم کے ساتھ جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ انقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا بس اس حد تک بات صحیح ہے باقی قطعاً کوئی نمسالہ عبداللہ نادم کا حصہ یہ کروایا موساد نے نیوکونز نے سی آئی اے نے کیوں کروایا اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اپینین ہے تو یاد نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور دنیا کی بھی کمڑی پولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے خود کرایا اس لیے کہ اس سے پہلے یہ کرباق جو ہے وہ گیچ میں آگئی ہے لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو نائنٹیز کے اندر لیٹ نائنٹیز میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں یہ ٹاپ کے تھنگ ٹینک سٹیلوں سوچ رہے تھے کہ 21 سنی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے اپنی پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی ایسا اور بھی مضموط کرے ابھی ریشیا اور چائنہ تو اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہے ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح اور کیسے ہو یہ کہ اسے برقرار کیسے رکھے تو اس پر ان کے ٹھینک ٹیکس تھے اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعے کی ضرورت ہے اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے امریکہ دوسری عالمگیر جنگ تک سیکنڈ ورڈ وارڈ تک انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا وہ تو بڑے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان ادھر ایٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے ظاہر بات ہے کہ ان قریب 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 کوئی دشمن ہے ہی نہیں لہذا اسے تو اپنا نیار زندگی بہتر بناو اپنے حالات بہتر بناو اپنے انوارمنٹس بہتر بناو اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو بس سیکنڈ ورڈ وارڈ میں بڑی شریر ضرورت پیدا ہوئی الائز کو جب جرمنی اور جاپان جو ہے تو بھرکس نکال رہے تھے کہ اسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا تھا چرچل بھی گیا اس نے بھی خوش آمدے کی یہ بھی کہا جان لو اگر ہم ختم ہوگئے تو نیکس باری تمہاری ہوگی تو یہ ناظری جو ہے تمہیں چھوڑے گے نہیں پھر بھی وہاں کی پبلک اپینین جو ہے موبیلائز ہونے کو تیار نہیں تھی اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا جہا پانیوں نے بہت بڑا بلندر کیا پرل ہارور پر ایک بہت دور درہ کی تو بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا اچانک اس پر حملہ کیا بے شمار ان کے جہاز جو ہیں رکھ کر دیئے بے شمار لگ بارے کہے اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ وہ ضخمی ہوئے یا یہ کہ محصول ہوئے اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو اور وہ سویا ہوا شیر جھڑا ہے اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورڈ وار میں آیا بیداد میں اور ظاہر بات ہے کہ جنبانی کوئی شکست کچھ نہیں دیئے اور یہ ہے کہ اسی کی فوجت تھی کہ جو جو اتنی ہیں نورمنڈی کے ساحی کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے پاسا پلٹ آجنگ کا اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل ہاربرد جیسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پبلیٹ اپنین نہیں کھڑی ہوگی نہ وہ اس کے لیے منظوری دینے کو تیار ہوگے آخر بلیند اور بلیند اور بلیند کا معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی کوئی ملیند کا نہیں ہوتا لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کاغنگنس اور سینیٹ اور یہ اور وہ یہ سب جو ہیں یہ اگر اس کے لیے منظوری دے تب ہی تو ہوگا تو امریکہ نیج سے پرل ہاربر یہ بات دیر میں رکھیے اس لیے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا اور اس میں پھر پوری دنیا میں دہشتگردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں جو جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں امریکہ بلیند اور بلیند اور ڈالرز جو ایک ایک شخص کی طرح لی جا رہی ہے فون ٹیپ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی جو امریکہ میں نہیں تھا وہاں جو پرسکل آزادیاں تھیں انفرادی آزادیاں ان کا بڑا چرچہ تھا وہ تو ان کا بڑا کیمپئن تھا لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیوریسی کا بھی بڑا گھر ان کا یہ سب کچھ ان کے پر پابندیاں اور جو کچھ بھی باہر سے آنے والے ہیں ان کا جس طرح سے وہ اپنے ائرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریباً نیم براہنا کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا یہ وہ یہ سارا کچھ ہے اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا اور معلومات پہنچانے کا اس کے اوپر ان کا بشوار کر جوا بارحال اس پر اس میں عیسائیوں کی سلیمی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا ایک امریکہ کی سپریم سول سپریم پاور اور ارپ ہونے کا مقصد نمبر دو سلیمی جنگ کا جذبہ سویا ہوا اسے بھی جگایا یہ بش نے بھی کہا تھا لیکن بعد میں اس نے کہا غلط کی ہو گئی اس نے مغلب واپس لیا تھا کروسین ہے لیکن یہ ہے کہ فلاڈلفیا یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے مہنامہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ اس کے مدید ہے یہ پروٹیسٹنس کا ہے اور جو ایونجلس کہناتے ہیں وہاں پر جو خاک وہاں پر پر چارک ہیں انجیل کے یہ ان کا عدد سالہ ہے اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا یہ میں نے اپنے دو کتابوں میں کور پر شائع کیا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ دوم آف دی راک جو ہے جو ممبز سکرا ہے اس کے اوپر جو ہے بڑا خوبصورت تسویر دے کر کہ many people think that crusades are a thing of the past over forever but they are mistaken تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے last crusade کی یہ اس کے اپنے الفاغ اور یہ پورا ایک بکتبہ فکر ہے ایک پورا ان کا جو ہے بہت آبادی کے اندر بہت انفرنشل حصہ ہے پروٹیسٹنس پروٹیسٹنس کے اندر خاص پر بیپٹیسٹ کے اندر ایونجلس یا ڈیو کونز یا بارڈ نگین کرسٹنس یہ اصطلاحات کہیں اگر آپ پڑھتے ہوں یہ سب ایک طرح ہے جو اصل آلائکار ہے یہ ہو جی اوشاہ بہرحال تو اس نے صریبی جنگ کا بھی جذبہ شامی کر دیا جس کا نتیجہ کیا نکلا تاریخ انسانی کی عظیم ترین کوالیشن بنی کبھی دنیا میں اتنے بڑی کوالیشن نہیں بنی جتنی احوالستان کے خلاف امریکہ ہے یورپ ہے باقی ساری جنگوں نے بھی قوتیں ہیں اور ادھر یہ ہے کہ رشیہ کی بھی اشیر وعد حاصل ہے چائنہ کی بھی اشیر وعد حاصل ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی کوالیشن بنی ہے اور نتیجہ تین یہ کہ پاکستان کو بھی ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر کے جو کچھ کیا ہمارے صدر مشرف صاحب اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد ان کی رخصتی ہو جائے لیکن بارال یہ کہ انہوں نے جیسے ایک ٹھون کے اوپر گھٹنے ٹیک دیئے پتاشے کی طرف بیٹھ گئے تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے احوالستان پر جدید ترین ہتھیاروں سے شدید ترین حملہ لیا ہے دیزی کٹرز جن بومز کا پہلے نام سنوڑ نہیں تھا اور لیزر ڈائیڈڈز بومز جن کے نشانہ چوکنے کا سوال ہی نہیں تیس ہزار چالیس ہزار فٹ کی بلندی سے بجرہ کوئی انٹی ارکراٹ گن ہلس کی وہاں رسائی نے اول تو ٹھیک نا طالبان کے بعد کچھ ٹھائی تھی لیکن یہ کہ انہوں نے یہ بھی خطرہ بول نہیں لیا کہ یہاں پر تو نیچی پروازیں کر لیں لیکن یہ کہ وہاں سے آ رہا ہے اور لیزر ڈائیڈز بومز جو تباہی آئی ہے اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہی اپنے مختلف علاقوں میں اپنے قبائل میں جا کر انہوں میں پناہ لے لی ان میں سے کچھ اور زیادہ تر جو غیر ملکی وہاں سے آئے تھے انہوں نے پاکستان میں آ کر قبائلی علاقوں میں پناہ لے لی یہ وزیرستان شمالی اور جنوبی وزیرستان خاص طور پر یہ قریب طریقے یہاں آ کر پناہ لے لی اس طریقے سے یہاں جو ہیں زیادہ عرب اور کچھ جو طالبان تھے افغانستان کے اور افغانستان میں امریکہ کے قبضے کے خلاف ریزسٹنس مومنٹ یا انسرجنسی شروع ہوئی اس کا تجہیہ میں بھی آپ کے سامنے بات میں کرو گا چنانچہ